نمستے دوستوں مکڑ چالدہ چینل پر آپ کا حادق ابنندن ہے سواگت ہے چلیے آج ہمارے ساتھ ندی کے کنارے خوبصورت وادیوں کی طرف آج ہم جا رہے ہیں پروہ دون کی طرف بہنے والی ایک ندی جس کا نام سونگ ندی ہے اس کے کنارے کنارے چلیں گے سونگ کو دیکھیں گے جانیں گے اس ندی کے بارے میں اور یہ بھی جاننے کی خوشش کریں گے وہاں کے لوگوں سے لوگوں کا اپنے جیون کے بارے میں ملیں گے وہاں کے لوگوں سے گپی آئیں گے کچھ تو جانتے ہیں سونگ کو آئیے ہمارے ساتھ چلیے آپ بھی یہ سامنے ڈیم سائٹ ہے جہاں پر پرستاویت سونگ کا ڈام بننا ہے سامنے آپ سرنگ دیکھ رہے ہیں جو آہاں سے پانی نکلنا ہے یہ خوبصورت ندی سونگ ندی جو دیرادون کی طرف بہر رہی ہے آئیے ہمارے ساتھ ملتے ہیں کچھ لوگوں سے یہ بھائی صاحب ہم کو ملے ہیں ان کی دکان یہاں پر ہے کنداری صاحب کی یہاں سے گاؤں تھا نا یہاں سے یہ لوگ چندہ وندہ کٹھا کرتے جیسے وہ ہوتا ہے نہیں کی راجہ کا وہ ٹیکس تو یہاں پر لاچ تھا اس کا کوٹھی گھرسال گاؤں میں گھوڑے باندنے کا پووہ تھا تو یہاں سے ہمارے دادا پردادا لوگ جب راسک و آسان لے گے جگہ چاہتے ہیں اپنا کہری گھڑوال میں راجہ کے یہاں تو بڑی سکتی انہوں نے بڑھتی بھی جارے ہمارے دادا پردادوں نے اس بات کہ جہاں پر آپ کڑے ہیں یہ چمبہ بلوک ہے یہاں پر یہ ہے یہ سلفر سلفر والے وہاں پر ہے جیلا دہرہ دون اور بیدان سوا پڑتی ان کی رائپوٹ بلوک میں اگر آپ جانا پڑے آپ کو تو چمبہ جانا پڑے گا ہمیں یہ ہے سل پچاس روپے کے کام کے لیے پانچ ہزار روپے لے کے جانا ہی پڑتا ہے نہیں ملے وہاں پہ ادھیکاری ایک بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ وہاں پہ جائے چھا چھوڑو وہاں نہیں جونپورد یہاں ڈائم بن رہا ہے اس پر آپ کا کیا بیچار ہے چونگ ڈائم پہ جی یہ دیرہ دون کے لیے پانی جا رہا ہے ہم کو نہ تو یہ در زمین مل رہی نہ کوش مل رہا نہ کوش مل رہا ایسے ہی لٹکا لٹکانے والے بات ہیں کنڈاری جی سے گپیا کر ہم چل پڑے آگے کے لیے یہاں ندی پار کر رہے ہیں آگے بہت ہی خوبصورت سائٹھیں دیکھیں آپ مزہ آ رہا ہے نا دیکھیں کیا پانی گرمی بھری گرمی میں یہ پانی دیکھ کر کتنا آنندت ہو جاتا ہے آپ بھی دیکھیں یہاں سلفر وارٹر سپرنگ ہے رگڑ گاؤں میں جہاں لوگ بڑا آنند لے رہے ہیں گرمی میں نہانے کا گندک کے پانی میں نہانے کا اپنا ہی الگ مچا ہے یہ دیکھیں کتنا سچ پانی ہے گندک کا یہاں کچھ نوجوان ملے ہیں جو گھومنے آئے ہوئے ہیں اب ہم بھی اپنی گاڑی یہاں کھڑی کریں گے اور یہاں سے چلیں گے پیدل تو آئیے یہاں سے چلتے ہیں پیدل آگے کیلئے یہ سامنے آپ سفیر ایک مندل دیکھ رہے ہیں یہ لڑا کوٹ پلیٹ والی سڑک ہے جو پلیٹ سے دھار کوٹ سے اوپر اور وہاں سے آتے وہ یہاں آ رہی ہے اور ہم ابھی مڑا گاؤں کی طرف جا رہے ہیں کنارے کنارے گندک پانی جو رگڑ گاؤں میں اس سے اوپر ہم لوگ ہیں اور دیکھیں یہ گھاس ہے یہ پیڑ جو ہے کھڑو کھڑو تیس پینتیس بکریوں بتا رہی ہیں تو یہ بھئی میند کس لوگ ہیں میند کرتے ہیں بجوار بسار ان کا ہوتا ہے ان کا گاؤں کا نام ہے پسنی یہ پوری سوانگ ویلی ہے جو اس گاؤں سے چڑھا ہے اس کے اوپر ہم ٹاؤنچ گئے اور اس کو دیکھ رہے ہیں سوانگ ندی دکھائے دے رہی ہے کڑ رہے ہیں کڑ رہے ہیں پیدل یہ اندریس چڑھائی ہے اور ہم نے پیدل اس چڑھائے کو پار کر لیا وہ سامنے پل کے نیچے جہاں پر گندک کا سلفر وارٹر سپنگ ہے سپنگ سامنہ تین چار کلو میں رہا گیا چکے ہیں ہم دوسری گھاٹی میں پرویس کر گئے ہیں سوانگی اور اب جو ہے یہ دیکھیں یہ گاؤں ہے اور اس کے ہرے بارے خیت آپ دیکھیں رہیں اور یہاں سے پھر یہ ڈھان دیکھیں یہاں سے نیکے اُدھرتے ہیں گرمی میں ڈھنڈک کا احساس ہے دھان کے اس خیت سے دیکھیں اور یہ پانی گاؤں اور یہ سوانگ کی گھاٹی یہ تور کے ایک خیت ہے تور فصل لے لے گئی ہے اس سال کے یہ پہاڑی مکان آپ دیکھ رہے ہیں تین والا ہے پرانا اچھا سا مکان ہے اور سیام کو بیٹھنے کا یہاں مجھا آتا ہوں اور کسی جمانے میں یہ جو کھنٹی ہے یہاں ریڈیو لگتے تھے سیام کو ریڈیو سنائے گئے یہ بینجی بتا رہی ہیں کہ برسات میں بار کے قارن تین بار ان کی جمین بہ گئی ہے کتنی جمین رہی ہو گی بہت ہے بہت ہے دان اعدرب آدوا ساب ونتھو سب بہئی گئی کب بھگری ہو آدوا بھگی اچھا بھگی بہت سارا رہ گئی دس این سارا رہ گئی جب بہت سارا رہ گئی آدوا بھگی پنڈالو پنڈالو بولیں تو گاغلہ عربی اس کو عربی بولتے ہیں گڑوالی میں اور یہ کہتی ہیں اب برسات میں جب بار آتی ہیں اس ندی میں تو یہ پچھلے سال تس سے پہلے سب بہا کے لے گئے ان کی کھیتی پڑی یہ صاحب نیگی جی ملے ہم کو اس گھر پہ آپ کا نام روشن سنگھ نیگی ہے اور گاؤں کا نام ہے یہ مولیا گاؤں ہے جیلا تیری گڑوال جیلا تیری گڑوال پٹی بموند بموند پٹی ہے اور یہ اپنا جو رگڑ گاؤں ہے سلسل وارٹس پر اس سے کافی ادھر ہے سونگ ندی کے کنارے اور آپ کا جو ووکل کارڈ ہے وہ ہٹائی گئی ہے چاہ سات سال پہلے آپ کو کینسل ہے لیکن بڑے مست آدمی ہیں خوش دل آدمی ہیں خوش مزاز آدمی ہیں چائے پھلائی اور اب اگلے بار ان کے ساتھ گھومنے جانا ہے ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے نمستے یہ نہر ہے یہ چھوٹی سی کول تو سونگ ندی سے نکل کے آ رہی ہے اور اب اس کے کنارے کنارے چل رہے ہیں نہر کی پٹری کے اوپر چلنے کا بھی اپنا الگ آنند ہے رومانچ ہے نیچے بڑی کھائی ہے سنبھل کے تھوڑا چلنا پڑتا ہے یہ جو دیسی جوار ہوتا ہے نو بھائی دیکھیں نہر ہے یہ کول اور یہاں یہ کسی لنگ سے تھوڑ گئی اب انہوں نے کیا کیا یار یہاں پہ یہ نہر کے پانی بولا جو ہے کول اس کے پانی کے بعد یہ چار پائپ جو پی بی سی پائپ ہیں یہ لگائے اور ان سے پانی اس کھڑ سے گجارا اور اس کھڑ سے گجار کے یہ یہ دیکھو یہاں پھر یہ پانی بہار یہ نکل گیا یہ پانی بھائی پانی بھائی پانی لگا کے جوار بازی کر کے یہ نہر جو کول ہے اس کو آگے کھول دیا اسے بولتے ہیں انڈیا ٹیکنلوجی ڈیسی جوار چلیے ابھی تو سفر جاری ہے چلتے ہیں اس پٹری کے اوپر اوپر یہ بائیں ہاتھ میں نیچے سونگ ندی ہے ہمارے اور ہم اوپر چل رہے ہیں اس کے پٹری میں نہر کی ایک کول نہر سچائی کے لئے ادھر سے جا رہی ہے اور ایک سائٹ پہ ہم چل رہے ہیں اور یہ ہم ساید اس کے جو چیک ہے ڈیم ڈیڈ اس پھول کے وہاں پہنچنے ہی والے ہیں چلیے ان کا یہ چیک ڈیم ہے اور اس چیک ڈیم کیا بولیں گے اس کو سوالا سب پانی روکا گیا ہے ندی کا یہ دیکھیں آپ یہاں سے پھر یہ نہر سرو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے نہر کا ہیڈ جہاں سے یہ نہر سرو ہوتی ہے جس پر ہم چل کر آئے اور یہ کول جو یہاں سے نکل رہی ہے یہاں سے نکلنے والا پانی نیچے گاؤں کی جمینوں کو سینجتا ہے اور ایک نہر وہ دیکھیں سامنے آپ پر اس سے ہوتی بھی ایک نہر وہ جاتی ہے یہ سانگ ندی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی گفار بڑی پہاڑیوں کے بیچ سے ادھر اس کے پہلی طرف کنڈ گاؤں ہیں جو ہم نے پہلے جہاں گئے تھے اور کنڈ گاؤں کے اس پہار کے بار آج ہم کھڑے ہیں اور یہ گفہ سے جو ندی بہرہی ہے سوان ہی یہ بہرہ دون کی طرف پرویز کر رہی ہے اور یہاں پہ میں ابھی ڈیم کے بیچ میں کھڑا ہوں میرے پاؤں پہ آپ دیکھئے تو مسئلیاں چل رہی ہیں اس سے آگے جانے کی سوچ رہے تھے لیکن پانی بہت گہرا ہے لہٰذا مسکل لگ رہا ہے اس گفہ تک جانا ایک تو پانی بہت گہرا ہے اور بڑی بڑے بولڈر چٹانے ہیں فسلنے والی لہٰذا بڑا مشکل ہے پار کرنا تو اب ہم واپس چلیں گے یہاں سے تو اس کو دیکھ لیا ہم نے دوستوں نہر بھی دیکھ لی اب یہاں سے نکلیں گے واپس رگڑ گاؤں کی طرف جہاں ہماری موٹر سائیکل کھڑی ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو سکریہ دوستوں ملتے ہیں اگلی بار کسی نئی جگہ پر گوڑ بائی